موسیقی وفاقی دار الکومت اسلام آمباد سے بازریہ کوہوٹا آزاد پتون جاولا کورٹ کا سفر تقریباً 130 کلومیٹر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم راشر یکوب خان ایکسپلور کشمیر لے کے آزر ہے اور راولپنڈی اسلامباد سے سفر کرتے ہوئے گوئی نالا کی خوبصورت روڈ اور دل فریب نظاروں سے ہوتے ہوئے ہم راولہ کورٹ چوپ میں پہنچے ہیں یہاں سے ایک روڈ راولہ کورٹ سیٹی کی طرف جاتی ہے اور دوسری روڈ بنجوسا جیل کی طرف جاتی ہے آج ہم نے آپ کو کروانی ہے بنجوسا جیل کی سیر آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے راولہ کورٹ سے بنجوسا جیل جسے مقامی چھٹا گلہ کہتے ہیں کی طرف سفر شروع کریں تو خوبصورت سڑک اور ادگرد پہاڑوں پر گریبادی اور بھی خوبصورت لگتی ہے خائے گلہ سے ایک سڑک اجیرہ اور ایک سڑک تولی پیر کی طرف جاتی ہے خائے گلہ تقریباً چھ یونیون کانسلوں کا مرکز ہے اور اس میں تقریباً ڈیر لاکھ سے زائد آبادی ہے اس بزار کی تاریخی حصیت یہ ہے کہ یہ تھلتالی سے پہلے کا بنا ہوا شہر ہے اور یہاں کے چار روڑے جہاں سے جاتی ہیں ایک تولی پیر کو جاتی ہے دوسری اجیرہ بانڈی باسپور کو جاتی ہے تیسری راولہ کور کو جاتی ہے چوتھی جو ہے وہ ترادخال پلندری بنجسا کو جاتی ہے یہاں کے لوگوں کا اکثر پیشہ ہے لوگ کی ملازمت کر رہا ہوں اور اپنا ذریعہ معاش پیدا کرنا ہے خائی گلہ بزار میں کاروباری سرگرمیاں اپنے اروج پر ہیں خائی گلہ بزار میں تھری سٹار ہوتیل بھی بنایا گیا ہے بنجوسا جیر اور تولی پیر کی وجہ سے خائی گلہ کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے جی ناظرین کشمیر جنت نظیر ہے اور خائی گلہ بزار کے اندر اگر دیکھیں تو یہاں سے ایک روڈ تولی پیر کی طرف جاتی ہے ایک اجیرہ شہر کی طرف جاتی ہے اور ایک روڈ بنجوسا جیر کی طرف جاتی ہے بنجوسا جیر کی طرف آپ کو لے کے جائیں گے کیونکہ بنجوسا کے خوبصورت نظاریں آپ کے انتظار میں ہیں خائی گلہ سے بنجوسا جیر کی طرف سفر شروع کریں تو سڑک کے دونوں اطراف برفی برف سیاؤں کی خوشی میں اضافے کا باعث ہے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جنت نظیر وادی میں داخل ہو چکے ہیں منچلے نوجوانوں کی خوشی اور بھی دیدنی معلوم ہوتی ہے جب وہ سڑک پر برف کے گولے ایک دوسرے پر پھینکتے اور برف سے لطف اندوز ہوتے نظر آتے ہیں جی ناظرین بنجوسا کے قریب ہم پان چکے ہیں اور موج مستیاں کرتے یہ نوجوان ہمیں ملے ہیں برف کے ساتھ خیر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں ہم تکہ پانی سے آئے ہیں تو کیا کہتے ہیں بنجوسا کے کیسا لگ رہا ہے برف آپ انجوائے کر رہے ہیں بنجوسا ہمنا کافی دن سے پرگرام بنا رہے ہیں اسی لیے یہاں آئے خومنے کے لیے موج مستی کے لیے آئے ہیں ماشاءاللہ جنن زیر بولا جاتا ہے کشمیر کو اس لیے آئے ہیں تو ان خوبصورت نظاروں کے حوالے سے آپ نوجوانوں نے یہ کیا ہے کہ آپ بنجوسا آئے ہیں سارے دوست ملکے آپ کیا کہیں گے باقی دوستوں کو کیا پیغام دیں گے پیغام یہی دینا چاہیں گے کہ بہت خوبصورت جگہ یہاں پر ماشاءاللہ سے ادھر کشمیر کی جگہ جنت سے کام نہیں ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ادھر سب آئیں بنجوسا جید میں داخل ہوں تو میکمہ سیہات کا ریسٹ آوس سیاؤں کے رہنے کے لیے بہترین آرامگاہ ہے سڑک کے کنارے برف کے دیر دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم جنت میں آ چکے ہیں خوبصورت جنت نظیر وادی برف کی وجہ سے اور بھی زیادہ عسین لگتی ہے اور ہم بنجوسا جیل میں پان چکے ہیں بنجوسا جیل کے بلکل کنارے پہ اگر دیکھیں تو میکمہ سیہات کا ریسٹ آوس آپ کی مہمان نوازی کے لیے بلکل پیار ہے اور یہاں چھے کمرے اس ریسٹ آوس میں ہیں اور یہاں جو عملہ تائنات ہے وہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے جبکہ سیاؤں کی ریائش کے لیے میکمہ پی ڈو بلو ڈی میکمہ جنگلات کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں گیس ٹاؤسیز بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں ناظرین ہم بنجوسا جیل پان چکے ہیں اور اگر جیل کے نظارے کریں تو خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں اور بنجوسا کی یہ جیل منجمند ہو چکی ہے اس وقت یہ جیل آپ دے سکتے ہیں کہ پانی جم چکا ہے اور ار طرف آپ کو برفی برف نظر آ رہی ہے لوگ اس کو دیکھنے دور دراز سے اس علاقے کا روک کرتے ہیں لوگوں کا کیا کہنا ہے بات کرتے ہیں آپ دیکھیں گا یہ ٹائم چوہے بیس ٹو دے ریلاکسیشن کے لیے تو بہت اچھا لگا ہے ویسے کشمیر آ کے ڈیفرنڈ ایکسپیرینس رہا ہے میرا تو بیسے فرس ٹائم ہے لیکن کافی انجوائی کی ہے اور پیاری ہے لیک بھی اور رستہ کافی پیارا تھا مطلب یہ کہ ہمیں اپنی کنٹری کو پروموٹ کرنا چاہیے ریلے دن کہ ہم باہر جائے کریں اور بس it's nice کہ آئیں اور دیکھیں یہاں بھی یہ لوگوں کو اسلام علیکم میں سے آلکورٹ سے آئی ہوں یہاں پر اور یہاں پر آ کے پتہ لگا ہے کہ یہاں پر بہت تھند ہے پہلے تو اتنا ارادہ نہیں تھا کہ اتنا ہوں گی کیونکہ مطلب دیکھیں تھی میں نے پہلے سارا سرچ کر کے آئی تھی بات اتنا ہی تھا یہاں پر آ کے لگا ہے کہ تھند ہے اور یہ بہت پیاری چیل ہے یہ بس تھوڑا سا ہوئے کہ یہ جم گئی ہے دوسری ہم نے جو سوچا ہوا تھا وہ سب کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ پتہ ہی تھا کہ یہ ساری جمعی ہو گئی ہے یہاں کچھ ہوگا لیکن باقی بہت پیاری ہے سب سے مین چیز پیاری ہے وہ یہ راستہ راستے میں آتے ہوئے سارا مزہ تو راستے میں آتا ہے وہ دیکھتے ہوئے سارا وہ پہار وغیرہ اور گھر وغیرہ سارا کچھ وہ بہت چیز مزے کی ہے اس جگہ سے جانے کا دل نہیں کرتا ہے یہاں پر آ کر دل کرتا ہے بس رہیں رہیں تھوڑا دل اور سپینڈ کریں بہت خوبصورت ہے اس کو آ کے پلیز وزٹ کریں ہم لوگ سارکوٹ سے آئے ہیں پلان تو ہمارا مری جانے کا تھا لیکن ادھر کے رستے بان تھے تو پھر ہم نے بس ادھر کا رستہ کیا لیکن آ کے مزہ آیا اچھا لگ ہے ابھی بس پہنچے ہی ہیں لیکن رستہ مزے کا لگا ہے اچھا تھا اب آگے ادھر سے آگے ہمارا ٹولی پر جانے کا بھی ہے پلان اور ایریا مزے کا ہے لوگ بہت اچھے ہیں مری سے بہت بہت اچھے ہیں رستے میں دو تین جگہ ہم رکے ہیں ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہوئے ہیں لوگوں نے بہت ہیلپی ہے ہماری بلکہ دو تین لوگوں نے ہمیں نمبر دیئے ہیں کہ اگر کوئی یہاں پہ آپ کو مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ہمیں کانٹیک کریں ہم پوراں آپ کے پاس پہنچ جائیں گے ایک آنٹی نے تو ہمیں اپنے گھر کی بھی آفر کی ہے کہ آپ لوگ نائٹ سٹیک کر سکتے ہیں میرے گھر پہ آ کے تو کافی مزایا ہم ان کے ساتھ کافی ٹائم سپینڈ کر کے آئے ہیں رستے میں کافی اچھا لگیا ہمیں کشمیر پہلی دفعہ ہم بسے اس سائٹ پہ جیر کنارے درختوں میں کچھ سیاہ تکے بناتے اور سخت سردی میں کھانوں سے لطف اندوز ہوتے نظر آ رہے ہیں پاکستان کے طول و عرض سے آئے سیاہ بنجوسہ جیر کے خوبصورت نظاروں اور مقامی لوگوں کی میمان نوازی سے خاصے خوش نظر آ رہے ہیں ہم جو سپیشل لاہور سے آئے ہیں اور یہ چھوٹا گلی لیک جسے بنجوسہ لیک بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت بے سرین ہیں اور انفرچنیٹلی جو ہے نا یہ اس ٹائم فروزن سٹیٹ میں ہیں تو پھر بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ویو ہے اور یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں کشمیر کے لوگ ہیں وہ بہترین ان کا بہیویر آئے ہیں اور کچھ تو ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ ہمیں ہوتل بھی ہمیں فری آفر کیا گیا ہمیں کھانا بھی فری آفر کیا گیا تو بہت اچھا کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے بہیویر آئے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو جگہ ہے یہ گرمیوں میں پھرنے والی زیادہ جگہ ہے کیونکہ اس کے جو ویوز ہیں یہ ہریالی گرمیوں میں دیکھنے والی ہے تو انشاءاللہ پھر جو اگین ہم جو ہے اس کے اگینسٹ ٹور سیٹ کریں گے اور پھر جو ہے انشاءاللہ ہم آئے گے کشمیر سرسبز اور قداور درختوں میں قدرت کے حسن سے مالا مال بنجوسا جیل برف کی وجہ سے ایک علاقی نظارہ دے رہی ہے میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس وقت جو ایک لائف کے لیے سمجھ زندگی کے لیے سب سے امپارٹنٹ چیز جو ہے وہ فارسٹ ہیں بسکلی ہم سانس لیتے ہیں اور سانس ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے اور سانس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے تو یہ جو مہن سورس ہے ہماری سانس کا اور آکسیجن کا اور جب فارسٹ ہیں تو ہماری زندگی ہے اور فارسٹ نہیں ہے تو ہماری زندگی نہیں ہے پھر اس کے ساتھ ہمارے ایکنومکل جو بینیفیٹس ہیں یا وہ جو ایکنومکس کے لحاظ سے وہ بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ٹیورزم میں میں سمجھتا ہوں کہ وارٹر اور فارسٹ دو اینسی چیزیں ہیں جو انتہائی امپارٹنٹ ہیں اور جہاں فارسٹ نہیں ہوں کہ وہاں کا کلائی میٹ جو ہے لوکل کلائی میٹ اچھا نہیں ہوگا اور ٹیوریسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ فارسٹ کے بغیر کوئی اٹریکشن نہیں ہے تو فارسٹ کی بہت امپارٹنٹس ہیں اس سے اٹھکے اگر آپ دیکھیں تو جہاں جس ملک میں اس وقت فارسٹ کی کمی ہو رہی ہے تو وہاں گلوبل وارمنگ کا اشکار ہو رہی ہے وہ دنیا اور اس کی وجہ سے پولیشن کے پرابلمگ ہو رہے ہیں اور جس کی وجہ سے بہماریوں کا اٹریک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ فارسٹ ایک طریقے سے جو ہمارا ایکو سسٹم ہے اس کو بیلنس کرتے ہیں اور ہماری جو ڈیزیزیز ہیں اور جو انسانی صحت کے اوپرے اس کے اثرات ہیں وہ بھی فارسٹ اس میں رول ہے ان کا اور جب ہم فارسٹ کو بڑھائیں گے تو ہماری ہیلتھی شد بھی اس کے ساتھ علم ہو گئے بنجوسہ جیل قدرت کا ایک بہترین اور عسین شاہکار ہے جس کو دیکھ کر سیعوں کی خوشی اور بھی دیدنی ہو جاتی ہے وادی کشمیر ہے جنت نشا یہ ملک ہے یہ ہر جگہ تحریر ہے اس میں جنگل گنے اور ساتھ ہیں دریا روان حسن میں اس کے مقابل ملک ہے کوئی کہاں ہر کسی کو کھینچ لے یہ حسن میں تاثیر ہے وادی کشمیر ہے حکومت ازاد کشمیر سیاد کے فروغ کو اپنا مشن بنا لے تو نہ صرف ازاد کشمیر کے خوبصورت سیادی مقامات ترقی کر سکتے ہیں بلکہ ازاد کشمیر میں روزگار کے نئے مواقع بھی میں اثر آ سکتے ہیں بن جوسا جیل ہے غابلہ گوٹ میں اس وقت برس بارے کی بھی سے جمعی ہوئی ہے اس کے علاوہ تولی بھی ہمارا جو اپر ایک خوبصورت زگاہ ہے جو پورے ازاد کشمیر اور پاکستان میں مشہور ہے جہاں سے سیاہ جو ہیں نا یہاں پہ گرمیوں میں سرجیوں میں انجوائے کرنے کے لئے آتے ہیں اور یہ ہمارے سلسلسل جو بلند و بالا پہاڑ جنگل جنگلات ہمارے بہت زبردست دیکھا ہے ازاد کشمیر اور پاکستان سے ہر سال لاکھوں کے دلاغ میں سیاہ یہاں پہ آتے بھی ہیں ہم بھی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ بہباری کا سیزن تھا تو اس لئے ہم بھی انجوائے کرنے کے لئے ہیں بہت زبردست دیکھا ہے اور ازاد کشمیر اور پاکستان میں جو بھی لوگ ہیں چاہے وہ قریب ہیں دور ہیں ہم سب کو چاہیے کہ اس جگہ آکے آکے ویزٹ کریں اور یہاں کی خوبصورتی کو انجوائے کریں اس وقت ہم موجود ہیں بنجوسہ کے مقام پر یہ ایک سیاتی مقام ہے یہاں پہ پچھلے کئی سالو سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں یہاں پہ موسم جا ہے وہ بہت ہشتوار ہے اور لوگ بھی یہاں کے کافی میمان نواز ہیں تو لوگوں سے میں گزارش بھی یہی کروں گا کہ یہ اس وقت جو موسم ہے وہ یہاں کے میمان نوازی کے حوالے سے آپ کو یہاں پہ آکے بہت اچھا فیل ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی بالحصوص یہاں کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا کہ سردیوں کے موسم میں یہاں پہ لوگوں کا زیادہ روح ہوتا ہے جو بنجوسہ کے مقام پہ اور یہ ازاد کشمیر کے جو مہن جو سیاتی مقام ہے ان میں سے یہ ایک ہے ازاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ دیلی طور پر بڑے اچھے ہیں بڑے زبردست لوگ ہیں وہ کسی بھی مشکل وقت میں کسی بھی ٹوریسٹ کو ایسے ان کو مشکل میں نہیں ڈالیں گے بالکہ اللہ کے فضل و کرم سے ازاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ ٹوریسٹ کی مدد کرنے والے ہیں اور یہاں پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ انجائے کرتے ہیں فیملی کے ساتھ آتے ہیں اور اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں بہت اچھا لگا ہمیں ادھر آکے بہت اچھا محول ہے اور کافی انجائے کر رہے ہیں ہم فیملی کے ساتھ آئے ہیں بچے بھی آئے ہیں ماشاءاللہ کافی اچھا ہے ادھر لوگ اسے یہی کہیں گے کہ وہ جب بھی آئیں اس موسم میں تو کافی احتیاط برتے ہیں کیونکہ روڈز ویرہ کا مسئلہ ہوتا ہے آنے جانے میں فیملیز ہوتی ہیں تو احتیاط بہت ضروری ہے آئیں انجائے کریں بچوں کو بھی لے کے آئیں فیملیز کو بھی ساتھ لے کے ہیں لیکن بلکل آرام سے ہیں گار سے جلدی نکل کے آجیں اگر ٹائم پہ آنا ہے تو انجائے کریں اور پھٹ آرام سے چلے جائیں آپ کو نظر آئی رہا ہوگا کہ ہم کیسے انجائے کرنے ہیں ادھر زبردہ مہت محس ہمیں تو اچھا لگ رہا ہے ادھر دیکھ سکتے آپ سردیوں میں ہمارے یہ پہلی دفعہ ادھر آ رہے ہیں اور یہ بڑی خوبصورت نظارہ ہے جلدی کا ساتھ میں برف بھی ہے تو تمام طوری سے دفعہ سکے آپ ادھر آئیں ایک تو روڈ ایکسس ہے ادھر بہت ازیلی بندہ آ جا سکتا ہے تو اسین نظارے ہیں الحمدلللہ موسم بہت پیارا ہے راولہ کوٹ کیا ہے وہ موسم کے لحاظ سے سب سے خوبصورت جگہ ہے اور باقی یہ کہ کافی ٹورسٹ بھی آئیں اچھی جگہ ہے انجوائیبل جگہ ہے آپ انجوائی کر سکتے ہیں اور کافی اچھے لوگ ہیں یہاں کے ملنسار لوگ ہیں ٹورسٹ کو یہ کہوں گا جو لوگ یہاں آنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ضرور یہاں آئیں انجوائی کریں اس جگہ کو دیکھیں موسم کو دیکھیں لوگوں کو دیکھیں ان کے کلچر کو دیکھیں یہاں موسیقی پرٹلز وغیرہ نہیں ہے پرپر دوسرا کچھ جو ٹرانسپورٹ کا نظام ہے پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر سے بہتر کیا جائے اور جو فیسلیٹیز یہاں پر ہیں ان کو اگر مزید ایکسٹینڈ کر لیں تو ای تینک یہاں پر جو ہے ٹورسٹ زیادہ سے زیادہ آ سکتے ہیں اور اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے ملک کا امیج پوری دنیا میں بہتر ہوگا لوگ دیکھیں گے کہ ہمارا ملک کتنا خوبصورت ہے اور سب سے زیادہ جو دنیا میں موالک جو ترقی افتہ ہے انہوں نے اپنے ٹورزم انڈسٹری کو فروغ دیا ہے جس سے وہ آج اس مقام پر ہے میری گورنمنٹسی اپیل ہے کہ خدارہ اس پر توجہ دیں یہ ایک ایسا ہے آپ کا پلس پائنٹ بن سکتا ہے جہاں سے آپ بہت زیادہ ریولیو جنریٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ پچھوٹ سے ہیں یہ کشمیر کا ایک علاقہ ہے یہاں پر یہ فروزن لیک ہے لوگ گوم رہے ادھر ادھر تو باقی لوگوں کے لئے بھی آئے کہ آپ لوگ دونوں موسم میں یہاں پر آسکتے ہیں گومنے پھرنے کے لئے تو باقی یہ ہے کہ ہماری جی سائٹ سے ہم لوگ آئیں ہم لوگوں کو یہی بولیں گے کہ آپ لوگ بھی سائٹ پر آئیں آکے گومیں انجائے کریں بنجوسہ ہے تو یہ لیکن جیل بہت پیاری ہے یہاں کے نظارے بہت اچھے ہیں یہاں پر بہت سے لوگ آتے ہیں تو میری حیال میں بہت اچھی آپ لوگوں کے لئے جگہ ہے آپ لوگ آئیں اسے بہت 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 فرموز ہوں گے بنجوسہ جیل قدرت کا اسین توفہ ہے اور بنجوسہ جیل میں اگر دیکھیں تو موسم سرما میں ایک علاگی نظارہ ہے ضرورتی سمر کی ہے کہ لوگ زیادہ تعداد میں موسم سرما میں بنجوسہ جیل آئیں اور سردیوں میں اس برخ باری کے مزے بھی لیں اسی کے ساتھ ہی راشد یعکوب خان کو بنجوسہ جیل راولہ کورت ازاد کشمیر سے دیجئے اجازت اللہ نبیہ بہت موسیقی موسیقی موسیقی